موسیقی مرسل سکھ پنجاب کے وزیر برائے ویل فیر آیا اور بیت المال جناب عجمل شیمہ صاحب موجود ہے سار بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ کی حکومت آگئی قرآن مسائل اب یہ تک موجود ہیں تکرین پانچ چار ماہ بیٹھ کے آپ کی پنجاب گورنمنٹ کو اور پانچ ماہ بیٹھ کے آپ کی فیڈل گورنمنٹ کو بنے ہوئے سب کیسی جاری ہے آپ کی وزارت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے الحمدللہ ہم مطمئن ہیں اپنے کام سے اور ایک جو بہت بڑا لعبہ پکا ہوا تھا ستر سال سے پاکستان کو روٹا جا رہا تھا ستر سال سے پاکستان کو بڑے بڑے خواب دکھائے جا رہے تھے اس کو اگر ستر سال میں نہیں ہو سکا تو یہ پانچ ماہ تو بہت کم لحاظی ہے لیکن انشاءاللہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے پانچ ماہ میں بے شمار اپنے صبح بنائے ہیں اور انشاءاللہ آپ ان کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کو آگے لے کر بہتر طریقے سے ہم یہ کام کریں گے ٹھیک ہے جو مجھے سچیما صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی وزارت کے اندر جو قداغری ہے جو لوگ دھیک مانگ رہے ہیں یہ بھی آپ کی وزارت کے اندر فال کرتی ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ماضی میں بھی گورنمنٹ نے کچھ کمیٹیز بنائی اور کچھ اقدامات کیے کیا اقدامات آپ کرنے جا رہے ہیں کیا ایک دمادہ بھی تک آپ نے کیے ایسے حوالے سے جی انشاءاللہ یہ پچھلے دن اسمبلی کوششن بھی ہوا تھا تو وہاں پہ بھی ہم نے بتایا تھا انشاءاللہ ہم اس پہ کام کرے ہیں انتظامی جو ہے ہمارے امور مکمل ہیں ہم نے پچھلے دنوں میں کافی پتاغروں کو جو ہے وہاں سے اپنے جگہ سے آؤٹ کیا اب ہم نے پھر جو لوکل گورنمنٹ کی ایک ٹیم ہے ڈی سیو جو الہور اور باقی پنجاب کی جو ڈی سیوز ہے ان کو ہم نے یہ لیٹر آپ لکھتی ہیں کہ ان کو پکڑے اور ان کو پکڑ کر جو ہمارے دارہ سوشل ویلپر ہے انتظام وہاں پہ ان کو پنچائیں اور انشاءاللہ وہاں پہ جب یہ آجیں گے ان کو ہم اچھے طریقے سے فسیلٹیٹ بھی کریں گے اور ان کو اندہ کے لیے پبند بھی کریں گے سر آپ نے کہا کہ ہم نے بہت سے لوگ ان کی جگہوں سے ہٹوائیا ہے تو وہ کونسی جگہ تھی جہاں سے لوگوں کو ہٹوائیا گیا ہم نے دیکھا آپ دیکھیں گے یہ اپنا آخر یہ لوگوں کے بہت بڑا معافی ہیں تو یہ رات کو ہم پریشن کرتے ہیں اور اگلے ہی گھنٹے میں دوبارہ پھر وہاں پہ یہ نظر آتے ہیں لیکن ہم نے کافی چراحوں پہ کافی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو سٹاپ ہے وہ ہم تحرک ہے انہوں نے وہاں سے لوگوں کو گائیڈ بھی کیا ہے کہ ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک پانفلٹ جا رہا ہے اوورال پورے پنجاب میں کہ گداغروں کو نہ پیسے دیں یہ ایک مافیا ہے یہ جو ہے واقعی حقدار نہیں ہے حقداروں کو آپ دیں اور جو ہمارے نبی کے فرمان بھی ہے اور سنت بھی ہے کہ پہلے سب سے اپنے زیزوں کو دیں اس کے بعد اپنے مسائوں کو دیں اس کے بعد اپنے اہل علاقہ کو دیں اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس رسائل ہوں تو دوسروں تک پنچائے سیما صاحب آپ نے کہا یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ مافیا کے خلاف قانونی کاروئی کیا ہو سکتی ہے سار اس کا دیکھیں قانونی کاروئی اس کی کیا ہم کر سکتے ہیں اس کا اقلاع تو ایسا ہے نہیں کہ ان کو پکڑ لیں اور ان پر ٹیبل لگا دیں آ جا کر یہ لاو نہیں ہے یہ لاو تو نہیں ہے ان کو سزا دی جائے کہ کوئی پیسہ نہیں ہوا سزا یہی ہے ان کو پکڑ لیں پکڑ کا جو ہمارے پاس جو دھارے میں بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم ان کو لے جائیں ان کو وہاں پہ سلٹیٹ کریں اور اس کے بعد سر اینٹی بیگنگ ایکٹ موجود ہے 1958 کا ویسٹ پاکستان جو کہتے ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے جاری بات ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو جب سر چھوٹے چھوٹے بچے سرکوں پہ بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں ہاں ان کو ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں جو چھوٹے بچوں کو لے کر آرہے ہیں ان مافیا کو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ان کے خلاف ایف ای آر بھی نظر آئیں گی ان کے خلاف کیا قانون کہتا ہے کیا سزا ہو سکتی ہے ان کو جو لا پر پولیسی ہوگا نا جو قانون عدالت میں جائے گی جو عدالت فیصلہ کرے گی عدالت فیصلہ کرے گی ہم تو ان کو پکڑ کر عدالت انجسٹینٹ کے سامنے پیش کر دیں گے لاؤر ہائی کورٹ کا دوزار گیارہ کا فیصلہ ہے کہ تین سال سے پانت سال تک کی سزا اس شخص کو مل سکتی ہے جس کے بچے یا جو بھیگ ہنوارا ہے جو مانگ رہا ہے جو آپ کو بات کہی ہے وہ اس کو آپ فالو کریں ہم نے کہا ہم تو نے دے سر سزا سزا تو عدالت نے دینی ہے کتنے لوگ رفتار کتنے اکمات جاری کی ہیں آپ نے اکمات آپ کی ذمہ داری ہے ابھی تو میں سچی بات ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے تمام ڈیسیو کو میسیج کر دی ہے آپ اپنے ڈیسیو سے میٹنگ کریں اور ان سے ٹیمیں لے کر کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ ہم ان کو پکڑ کر اندر دیں یہ انتظامی ہے ڈیسیو ہے وہ ڈیسیو کے حکامات آگے جاتے ہیں سرکل میں وہ ہمیں پلس دیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے آپ کے تعاون سے آپ کی مسادت سے انشاءاللہ آپ کو ساتھ لیں گے جی میں صرف دوہزار پندرہ میں سابقہ پنجاب حکمہ جو مسلمک نواز کی تھی انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ ہم بیگرز کے لیے ریابیزیٹیشن ہومز بنائیں گے کیا وہ ہومز بنے ہوئے ہیں ہومز تو نہیں بنے ہیں لیکن جو پرانے ہمارے سوشل ویل فر کے جو دارہ ہے اس میں جو ہومز وہاں پہ مجود ہیں ہمارے پاس آر ایڈی پیل نہیں جو مجود تھے ان کو ہم نے نام تو دیا یہی لیکن جب ہمیں پتا چلا ہے اس کا کہ ہم ان کے خلاف کوئی کاروئی نہیں کر سکتے ہم اس کو تو ہم نے پھر وہاں پہ کام جو ہے مطلقہ ڈی سیوز کو کیسے کاروئی نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو اٹھا کے وہاں کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں لوگوں کو ہم نے ڈی سیوز کو لکھا ہوا ہے تو وہ اپنا جو ہے مزریہ پولس ہمیں ان کو پکڑے اور ہمارے جو وہاں پہ جو ان کو کیا کہتے ہیں دھاروں میں جہاں جہاں پہ موجود ہیں ہمارے پاس اس بیکرز کے حوالے سے وہاں تک ان کو پنچائے اور پھر وہاں پہ دھارہ جو ہوتا ہے وہ ان پر حلاف کاروئی کر کے دھارہ آپ کے دپارٹمنٹ کے اگر آپ افیشل ویب سائٹ پہ جائے تو وہ اتنا بڑا لکھا ہے ریابیلیٹیشن سینٹر فور بیکرز رن اینڈ گوورنڈ بائی سوشل ویل فیر دپارٹمنٹ آف پنجاب جو آپ کی رن اینڈ گوورنڈ بائی بہت اچھی تشیئر کر رہا ہے اگر وہ وہ گھر نہیں چلا پا رہا وہ ریابیلیٹیشن سینٹر نہیں چلا پا رہا سر اس پہ تنا جو پیسہ لگیا اب آپ کی سرکار ہے میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا کہ ماضی کی گوورنڈ نے اس پہ پیسہ لگایا پیسہ ضائع کیا بنایا نہیں بنایا اب تو آپ نے جواب دینا ہے نا اس کا سر اس کو بند کر دیں نہیں بند کر دیں انشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک سوال آپ نے کیا میں نے اس کا جواب دیا کہ ہم اس پہ کام کھا رہے ہیں انشاءاللہ ابھی ہمیں ٹائم چاہیے نا وہ ہمارے پاس ٹائم مل گیا اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم نے جو ہے بینر او ایزا کروا دیے ہیں وہ باوکٹ ہم نے مارکیٹس میں وہ دوگو تک پند چاہے ہیں بکھاری جن کو بنے کے آپریشن میں پکڑا ہے ہم نے اپنی نازین کو دکھایا ہے وہ بتے کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پکڑتی ہے تو جو ہماری دیر میں پیسے ہوتا ہے وہ رکھ لیتی اور ہمیں چھوڑ دیتی ہے تو آپ اس کا بھی انشاءاللہ ان پر نصار کر رہے ہیں سر جو پچھتے کئی عرصے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تھانے کے باہر پولیس نہیں نہیں میں نے آپ کو میں نے آپ کو سر بکاری کی تعلاج وہ وہاں نہیں اٹھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ ہم نے تمام ڈیسیوز کو دکھا ہے ہم ڈیسیوز سے جو آگیا آرڈر لے کر ہم پولس ہوگی ڈیسیو کا سٹاف ہوگا اور ہمارا سٹاف ہوگا ہم انشاءاللہ بقیدہ یہ گاڑییں بھی بنا رہے ہیں ان کو پکڑیں گے اور اپنے طریقے یہ جو بھی آپ نے بات دے واقعی ہمیں ہم تک بھی یہ بات پہنچ ہوئی ہے اس لیے ہم نے جہاں کا معاملہ تھا وہاں پہ روکا ہوا ہے ٹھیک ہے سر مجھے یہ بتا دیں کہ آپ فورس بنانے جا رہے ہیں سوشل ایل فیڈ ڈیپارٹمنٹ کے بھی فورس تاکہ یہ جو پولس کی شکایات ہیں یہ بھی نہ ہو سکتے اور اس میں کانون سازی کیا کرنے جا رہے ہیں کہ کانون سازی کی طرف آپ کے ڈیپارٹمنٹ نے ابھی تک اس پہ کوئی وائرکنگ کی ہے کانون سازی تو آرہی نہیں موجود ہے آپ نے بھی بتایا سر تو اس پہ کام کریں گے اور جو عام آدمی پریشان ہے اس وجہ سے کیونکہ آپ سڑک پہ کسی بھی ٹنشن میں جب ہم نے لوگوں سے بات کی جو کسی بھی سگنل پہ رکھتے ہیں وہ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں کسی عذیت میں مفتلا ہوتے ہیں اور جب طریقے سے آگے ان کا شیشہ کٹایا جاتا ہے اور وہ لوگ بے روپ نہیں ہیں سر آپ بھی ماتے ہیں سو فیسر تو ان کے خلاف ایسا کریک ڈاؤن لنے شاہی کہ یہ واپس نہ سکے یہاں پر جی انشاءاللہ واپس نہ آنے کا جو ہے طریقہ وہ بھی بنائیں گے تو اس طرح آپ نے بکا پروگرام کے آغاز میں کہ ان کو اٹھایا جاتا ہے وہ پھر واپس آ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں اس کا بھی کوئی ایسا فارمولا لگاتے ہیں کہ ان کو ایک یا دو یا تین وارننگز کے بعد ان کی پھر مستقل کوئی سر ان کو کیسی وارننگز دی چانی چاہیے سرے تو عرصے سے ہم انڈسٹری بن گیا بلکہ آپ ہی کو امت بچائی ان پر ٹیکس لکھا دیں بڑا پیسے کٹھے کر بائیں گے نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ان کی جو ہے جو بھی بندہ پکڑا جائے گا اس کا وہاں پر ازغار بنائیں گے اب دوسری مضیبہ آپ کو بتاؤنے لوگ ایسے لوگ جو سڑک پہ پھیک ماملوں کہ شناختی کاڈ موجود نہیں ہے وہ اس لئے نہیں رکھتے وہ اس لئے نہیں رکھتے وہ کیوں رکھتے نہیں ہے ہمیں کوئی اس پر لیکن اب یہ ہوگا کہ اس دھانے سے یا وہاں جو ہمارے وہاں میں انچی بیکر جوہاں پر ہومز ہے وہاں پر جب جائیں گے تب وہاں سے انلیز ہوں گے کہ ان کا وہاں پر ریکارڈ ہوگا اور شناختی کاڈ ہر چیز ریکارمنٹ ان کے گھر نہیں ہے تو وہ ہم پوری کریں گے اگر لہور کی بات کرتے ہیں لہور میں تو ان کو پکڑنا بڑا سان ہے آپ کے لئے آپ سی سی ٹی وی کیمرہ جو نصف کیے گئے ہوئے سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت ان سے مونیٹر کر سکتے ہیں آپ کو ہر اشارہ آپ پر سیف سٹی کیمرے کے اندر دکھائی دیے جا رہا ہے کہ وہاں پر دکاری بیک مانگ رہے ہیں تیر پی کوئی نہیں اٹھا رہا ہوں نے اور وہ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ آگے ہیں وہاں سے کس طریقے سے چلے گئے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی اس بات کو بڑا اچھی لگی ہے یہ بات انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کام کریں گے یہ بہت خوبصورت آپ نے پہنٹ ریز کیا ہے تو انشاءاللہ اس پہ تو بہت آسانے سے کام ہوگا کہ ہم اس کو اب ہوم سکٹی سے پرمیشن لے کر آگے بیجیں گے تاکہ جو ہمارے کیمرہ کے جو ہم پہ آپ پہ آپ پہ کر رہے ہیں ان کو آپ میں یہ میسی کریں گے کہ آپ ان کو لوکیٹ کریں گے کسی جگہ پہ بھی یہ ہو رہا ہے داری بات ہے وہ اسی لیے ہے کہ نشاندہی کرنے کے لیے یہ بھی تو دائشتگرد بنتک ہے تو فوراں جو ہیں وہاں کا جو جس سیریے میں یہ نظر آئیں گے وہاں پہ ان کو جو بھی طریقہ کارون کا ہے وہ طریقے سے ان مطلقہ تھانے کو اطلاع کریں گے اور بار وقت ان کو وہاں سے کاروائی کیا کیونکہ یہ جرم ہے بھی ایک مامنا بہت شکریہ عجم سیمہ صاحب موجودتے ہیں ہمارے ساتھ وزیر برائے سوشل ویل فیر اور بیٹل مارس سے انہوں نے کہا کہ کاروائی یقینی بنائی جائے گی سویسٹ سٹی پروجیکٹ کے تحتیم اندر دی جائے گی وڈی سیوز کو انہوں نے اقامات جاری کیے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنا عرصہ میں اور انتظار کرنا پڑے گا عام عوام اور کتنا عرصہ ان لوگوں کو برداشت کرے گی جو کہ بھیروپی ہیں جو کہ عام آدمی کے جو رحم اس کے دل میں بستا ہے اس کا فائدہ اٹھا کے اس سے اس کی جیب خالی کروانے کے لئے بائے سڑکوبر موجود ہے تم مانگ کیوں رہے آسی میں نہیں مانگ رہا تو کیوں مانگ رہا تھا کوئی نہیں مانگ رہا کیوں مانگ رہا تھا میں کوئی بارے ویچے نہیں کیا کرتی ہو ویپر ساف کرتی ہو تسی کی کر دے ہو بہلے بیٹھے آئے بھائیے یہ صرف کچھ نہیں کر رہا تسی بھیلے بہن دے ہو بچیاں دو کم کران دے ہو تو اور کی کروں گا آپ کم کیوں نہیں کر دی مردی تن سال دی سزا ہے تن سال دی انہاں بچیاں کو تو اتھے کم کرانا پتہ ہے تن سال دی سزا دا یہ قانون کے تحت جرم ہے تین سال کی سزا ہے پاکستان کے قانون میں دوزا چودہ میں قومی اسمبلی میں ایکٹ پاس ہوتا ہے تمام جماعتیں اس میں ووٹ دیتی ہیں اور اس قطعت کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں سے اگر زبزستی کام کروایا جائے گا ان سے بھیگ منگوائی جائے گی تو تین سال کی قید اس آدمی کو ہوگی جو اس بچوں سے کام کروا رہا ہے تو یہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں سے یہاں پر کام کروا رہے ہیں یہ تمام طرح معاشرے کا گند ہے یہ عام آدمی کو وہ کسی بھی مارکٹ میں جاتا ہے کسی مارکٹ میں کھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ گروہ بن کے ان کو گھیرتے ہیں اور ان کو عذیت زینی عذیت پہنچاتے ہیں ان کو تاکہ ان سے پیسے بٹر ہو سکے یہ تمام طرح بچے یہاں پر یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ گھبارے بیچتے ہیں اب بھی تک کسی ایک شخص کو ہم نے نہیں دیکھا کہ گھبارے بیچیں یہ ان کے رکشے ہیں یہ رکشوں میں پورے پورے خاندان یہاں پر آتے ہیں اور اسی رکشے میں یہ رات کو بیٹھ کے اپنی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں یہ دور دراز علاقوں سے انہوں نے اپنے پوائنٹ سپوٹس فکس کی ہوئے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھوکر سے آئے تو ٹھوکر سے انہوں نے برکت مارکٹ لاہور کا سپوٹ فکس کیا ہے کہ یہاں پہنچتے ہیں اور یہاں آ کر یہ بھیق مانگتے ہیں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور اپنی دھیاری لگاتے ہیں ناظرین پاکستان میں واحد پیشہ ہے گداگری جو دن رات ترقی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوگ اس پیشے کے ساتھ مبستہ ہیں خاندان مبستہ ہیں لوگ انہوں نے اپنے ایڈیاز ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں ہم نے آپ کے علاقے میں پورے لاہور شہر کے چند علاقے دکھائیں ہیں چند شہرائیں دکھائیں ہیں اور چند ایسی مارکٹ دکھائیں ہیں جہاں پہ ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے لاہور شہر کے آپ کسی بھی عبادی کسی بھی بستی اور کسی بھی چوک کسی بھی مین عام شہرہ پر چلے جائیں تو وہاں آپ کو گداگر اور بیکاری بہت بڑی تعداد میں ملیں گے حکومت کی کمزوری ہے اس میں قانون موجود ہے لیکن مستعی ہے کہ اس قانون کو مزید سخت کرنے کے ضرورت ہے تاکہ عام آدمی جو ذہنی عذیت سے گزرتا ہے اس کی مشکل میں کمی کی جا سکے تمام لاہور کے شہریوں کے اگر بات کی جائے تو وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی گرفتار کیوں نہیں کرتا ہم نے آپ کو دکھایا کہ تھانے کے باہر جو اشارے ہیں وہاں پر عام لوگ تنگ ہیں ان بیکاریوں کے آتوں کیونکہ یہ پیشے سے بیکاری اور ہم نے دکھایا کہ کس طریقے سے یہ فراڈ کر رہے ہیں یہ جو روپ دھارا ہوا ہے یہ جنہوں نے اپنی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ کوئی معذور بنا ہوا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ بیمار ہے کوئی انہوں نے پرچیاں فیک پرچیاں اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں پرسکرپشنز دے کے گھوم رہے ہیں کہ یہ بیمار ہے اور ان کو دیوائی کی ضرورت ہے جبکہ ان کو کوئی کام دیا جائیں کوئی کام کرنا چاہتے نہیں ہیں سوشل ویل پیر ڈیبارٹمنٹ پنجاب کا کیا کر رہا ہے اس کی کارکردی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے دوزار پندرہ میں جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے لیے گھر بنائے جائیں گے ریوملیٹیشن سینٹرز بنائے جائیں گے وہ کدھر ہیں سرکار اس پہ کیا کر رہی ہے سرکار اس پہ خاموش کیوں ہیں پروگرام بنامازشت سلطانچہ کو اجازت دی جگہ اللہ دیکھو